اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عراف والوں کے بارے میں ہم پچھلے کئی دنوں سے دروس کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل جاننی ہے اس لیے میں آپ کو اس کے چند پارٹس دے چکا ہوں اور آپ سے میں نے کہا تھا کہ ان آیات کی تفصیل جاری ہے اور عراف سے متعلق اور بہت ساری تفاصیل علماء کرام نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہیں تو ہم اس زمن میں بات کر رہے تھے پچھلے درس میں بھی سورة العراف کی بعض آیات کا اور آج پھر بعض آیات کا ذکر کریں گے تو اللہ عز و جل سورہ عراف میں فرماتا ہے وبینهما حجاب وعلى العراف رجال يعرفون کلا بسماهم ونادوا اصحاب الجنہ سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لتجعلنا مع القوم الظالمین اور وبینهما حجاب اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے کن دونوں کے درمیان جنت اور دوزخ کے درمیان اس پر بڑی تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں یہ آیات فورٹی سکس اور فورٹی سیون ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی اور اس کی تفصیلات دیکھی تھی تو اس لیے میں اس پر دوبارہ نہیں بات کرنا چاہتا لیکن آپ کو ایک کانٹیکس دے رہا ہوں کہ وہ لوگ جو پہلی دفعہ عراف کی تفصیل کے اندر آ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے نئے لوگ بھی اس چینل سے جوڑے ہیں تو وہ پہلے ان دروز کو سن سکتے ہیں تو میں آج کے درست کا آغاز آیات نمبر فورٹی ایٹ سے کرنا چاہ رہا ہوں سورہ عراف کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور عراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں کہیں گے کہ تمہیں کیا کام آیا کیا تم سے تمہاری جماعت سے تمہیں کیا کام آیا اور وہ جس کو تم بڑا سمجھتے تھے وہ کیا کام آیا تمہارے تو بہرحال تم جن چیزوں پر بھی گھومنڈی تھے وہ تمام چیزیں تمہیں کام نہ آئیں نہ تمہاری جمعیت تمہارے کام آئیں نہ تمہارا ایک جتھا ہونا تمہارے کام آیا نہ تمہارا مال نہ تم جن چیزوں پر اتراتے تھے ان میں سے کوئی بھی چیز تمہارے کام نہ آئیں اور وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا اور ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ اور یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو غرور و تکبر کرتے تھے جہنمی ان سے عراف والے متکلم ہوں گے ان سے بات کر رہے ہوں گے وہ ویٹ کر رہے ہوں گے جنت میں جانے کے لیے تو اس پر میں نے بڑی تفصیل سے پچھلے دروس میں آپ سے بات کی تو کچھ اور تفصیلات میں آپ سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ان آیات کریمہ کا جو پچھلی آیات پچھلے درس میں جن پر بات ہوئی ہے ان سے بڑا زبردست قسم کا ایک گہرا تعلق ہمارے سامنے آتا ہے ایک تعلق تو یہ ہے کہ پچھلی آیات میں عراف والوں کا وہ کلام بیان ہوا ہے جو وہ جنت والوں سے کریں گے اب ان میں عراف والوں کی وہ گفتگو بیان ہو رہی ہے جو وہ دوزخیوں سے کریں گے یعنی لانتان اور پھٹکار کیونکہ ہر چیز اپنی زد سے پہچانی جاتی ہے اور ایک اور تعلق یہاں ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ پچھلی آیت میں اس دعا کا ذکر تھا جو عراف والے دوزخیوں کو دیکھ کر اللہ سے دعا کریں گے مگر ان دوزخیوں کو سنا کر اب انہیں عراف والوں کی اس تانے کا ذکر کیا گیا ہے جو وہ براہ راز دوزخیوں کو دیں گے کہ گویا بلواستہ تانوں کے بعد بلاواستہ تانوں کا بھی ذکر ہو گیا تو دونوں قسم کے تانے جو ہے وہ ذکر آ گئے اچھا ایک اور تعلق یہاں یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پچھلی آیات میں عراف والوں کی مختلف گفتگو کا ذکر تھا اب ان کی ایک جامع کلام کا ذکر ہے جو وہ جنتی دوزخیوں کے درمیان کریں گے کہ دوزخیوں کو جنتی لوگ اور ان کے عیش و آرام دکھا کر ان سے خاص گفتگو کریں گے انہیں ان کی دنیاوی نعمتوں ان کے عیش ان کے تکبر کو یاد دلائیں گے تاکہ یہ جہنمیوں کے غم میں اور زیادتی ہو اب اس آیہ مبارکہ کے جو شروع میں الفاظ آتے ہیں تو یہ جملہ ایک نیا جملہ ہے یعنی کہ اس کے اندر مختلف اللہ تعالی نے ہمارے سامنے جو باتیں کھولی ہیں اس کی گرمیٹیکل ڈیٹیلز میں ہیں کہ اس کے اندر ایک واو ابتدائیہ ہے وا نادہ ہے اور چونکہ یہ پکارنا یقینی اور قطعی ہے اس لیے نادہ جو ہے وہ ماضی ارشاد ہوا ہے اگرچہ یہ پکار آئندہ قیامت میں ہوگی آراف والوں سے مراد وہی لوگ ہیں جو عارضی طور پر اس وقت آراف میں قیام پذیر ہوں گے جیسا کہ کوئی آدمی کسی جگہ سٹیک کرے تو ٹیمپرری سٹیک کرنے والے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہی ہے جیسے قرائدار کو مقام دلایا یا ایسے 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 یعنی یہ مقام یہ ان کا ایسا مقاب ہے کہ یہاں پرمننٹلی نہیں رہیں گے آراف والے نہ تو دوزخی ہیں اور ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اور ان کا کلام ابھی دونوں طرف سے ہے اور جنت دوزخیوں سے کلام کر رہے ہیں وہ کافر ہیں اور وہ کافر وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تھے جب وہ دنیا میں تھے انہیں تانے تشنے دیتے تھے تو اب یہ ان سے مخاطف ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یاد ہے وہ وقت تمہیں تم وہاں کیا کرتے پھرتے تھے اب دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ یہاں ہو رہا ہے تو وہ جو جن چیزوں پر تم تکبر کرتے تھے اب اس کا تم یہاں پہ سلا پالو اب یہاں پر جو لفظ رجالن آیا ہے نا یہاں پر ایک زبردست نکتہ علماء نے اٹھایا انہیں کہا یہاں پہ رجالن سے مراد سردار ہیں کیونکہ آگے جو گفتگو ہوئی ہے کہ وہ وہی گفتگو ہے جو زیادہ تر سرداران قوم کرتے تھے کیونکہ ان کی ویلیو ہوتی تھی بات کی وہ جو بات کہتے تھے اس کا اثر سب پر ہوتا تھا اور وہ جو رائے کا اظہار کرتے تھے وہ عوام الناس کی رائے بن کے پھر سرائیت کر جاتی تھی تو رجالن سے مراد سرداران کفار ہیں مختلف زمانے میں مختلف کفاروں کے سردار رہے جیسے حامان ہو گیا جیسے فرعون ہو گیا مکہ میں آ جائیں تو ابو جہل و ابو لہب ہو گئے امیہ ابن خلف ہو گیا اقبا ابن ابی معیت ہو گیا ندر ابن حارس ہو گیا مدری زندگی میں آ جائیں تو عبداللہ ابن عبیع بن سلول رئیس المنافقین ہو گیا اور کئی کئی بڑے بڑے لوگ جو کفار میں ہیں وہ انہی کے نظریات جو تھے وہ لوگ آگے پھیلاتے تھے اسی لیے جو ہے ان کو وہاں پر رجال کہے کہ یاری فون کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دنیا سے ہی پہچانتے تھے یا قیامت میں یا اس ندہ کے وقت پہچانیں گے کہ یہ فلاں کافر ہے یہ فلاں ان کی دنیاوی علامات سے جو وہ دنیا میں دیکھتے تھے یعنی عراف کے باشندے سرداران کفار کو پکاریں گے انہیں اور ان کی سرداری کو ان کی خاص علامات سب میں ہوں گی مگر جیسے حضرات اولیاء ہیں علماء ہیں صحابہ ہیں انبیاء اکرام ان کی علامات خصوصی جو ہوں گی وہ علاوہ ہوں گی عالم دین کے جیسے مثال کے طور پر باپ کے سر پر تاج ہوگا جس کا ہر موطی آفستاب سے روشن ہوگا تو اسی طرح کے معاملات جو ہے جو لوگ زلت و رسوائی میں ہوں گے ان پر زلت و رسوائی کی علامتیں ہوں گی کہ وہ اس سے پہچانے جائیں گے اور اسی لیے جو ہے اس لیے یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے سائے مبارکہ میں جس جماعت کے اوپر تم اتراتے تھے جن دنیاوی مال و دولت پر تم اتراتے تھے اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا نہ تمہارا اثر و رسوخ تمہارے کوئی کام آیا نہ اس قسم کا کوئی معاملہ جو تمہارا دنیا میں تھا جس پر تم فخر کرتے تھے ناز کرتے تھے یہ عبارت جو ہے نا وہ قالو کا بیان ہے یعنی اغنا سے یعنی بے نیاز کرنا دفع کرنا اس کا مفعول پوشیدہ ہے عذاب اللہ تو عذاب اللہ تو عذاب اللہ ہی جمعہ کم سے مرات ان کا جتہ اور ان کی جماعت جو ہے نا جس کے دنیا میں وہ سردار تھے اب اس چیز نے ان کو یہاں پر کوئی فائدہ نہیں دیا جس چیز پر وہ اتراتے تھے اب وہی ان کے گلے کا توق بن گئی تو کنت وما کنتم تستق بیرون جو ہے یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں علماء نے نکتہ بیان کیا ہے کہ جس چیز پر تم اتراتے تھے یعنی اپنی کسرت پر تستقصرون پر یعنی سا کے ساتھ تم اپنی کسرت پر اتراتے تھے کبر کرتے تھے اور وہ کسرت مال کی جماعت کی اصل و سوخ کی کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے خدام کی اولاد کی بھی ہو سکتی ہے مال و ازباب کی بھی ہو سکتی ہے جس چیز پر تم تکبر کرتے تھے وہ تمہارا تستقصرون تھا وہ تمہارا کسرت کی وجہ سے تھا تو اب آؤ اس کا مزا چکھو جو تمہاں پہ جتنا اتراتے تھے غرور کرتے تھے جن جن جیزوں پہ جن جن ازباب پہ اب وہ تمہارا غرور و تکبر ملیا میٹ ہو کے خاک ہو رہا ہے اب اس کو دیکھو تو یہاں پر بہت سارے جملے ہیں جس پر علماء کرام نے بات کی ہے اب دیکھیں اگر آپ مکی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کن تکالیف سے گزرے اور سرداران قریش ہستے تھے آپ پر حضرت عمار ابن یاصر کو اٹھا کے دیکھیں حضرت سلمان فارسی کا سفر آپ کو یاد ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے اور کفار ان لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ان کو تانے دیتے تھے لیکن اللہ عز و جل کہ ہاں ان لوگوں کا کیا علا مقام ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جانتے ہیں تو یہ وہی لوگ جو انہیں تانے تشنے دیتے تکلیفے پہنچاتے اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندے ہونے کی وجہ سے تکلیفیں پہنچاتے آج وہ لوگ جہنم میں ہوں گے اور آراف کے لوگ ان سے مخاطب ہوں گے اور جو نیک لوگ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ ادخل الجنہ اللہ اکبر جب یہ کانوں میں آواز پڑے گی تو سوچو کیا کیفیت ہوگی ہم پڑھتے ہیں تو ہماری جو جلد ہے سکن ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں گوز پمپس تو سوچو ان کی کیا کیفیت ہوگی جنہی پروانہ دیا جائے گا ادخل الجنہ داخل ہو جاؤ جنتوں میں لا خوف علیکم تمہارے لئے کوئی خوف نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ ان آیات میں جو یہ لفظ آئے ہیں یہ الفاظ آئے ہیں نا کہ ادخلو الجنہ لا خوف علیکم والا انتم تحزنون کہ داخل ہو جاؤ تم لوگ جنت میں نہیں ہے کوئی ڈر اور تمہارے اوپر کوئی غم نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں علماء اکرام کہ یہاں پر جس چیز کے بارے میں نشان دہی کی جا رہی ہے یہ عراف والے ہیں کہ عراف والوں تم جنت میں اب داخل ہو جاؤ تو اگر یہ عراف والوں کا قول ہے تو ادخلو میں خطاب جنت والوں سے اور ادخلو کے معنی ہے داخل رہو بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ حضرات جنت میں داخل تو پہلے ہی ہو چکے ہیں یعنی اے جنتیوں اب تم جنت میں ہی رہو سہو بے کھٹ کے بے غم تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا نہ تمہیں موت آئے گی اور یہ دخول با معنی خلود ہے ہمیشہ رہو گے اچھا اور اگر یہ فرشتوں یا رب تعالی کا کلام ہے تو ادخلو میں خطاب اہل اعراف سے ہے کہ اعراف والوں تمہارے متعلق دوزقی تو یہ کہتے تھے کہ تمہیں اللہ کی رحمت کبھی نہیں ملے گی ہم فرماتے ہیں کہ جاؤ آج جنت میں داخل ہو جاؤ بے کھٹک بے خوف اس وقت اعراف والے پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے تو خوف اور حزن کے معنی ان میں فرق ہے ان کے اقسام جو ہے وہ کسی اور وقت بیان کریں گے انشاءاللہ لیکن لا خوف فرما کر ہر قسم کے خوف کی دائمی نفی فرما دی گئی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کوئی خوف لا اور اسی طرح نہ تم حزن میں ہو گئے ہر قسم کے غم کی دائمی نفی بھی کر دی گئی ہے خوف بھی نہیں ہوگا غم بھی نہیں ہوگا تو اب آپ یہ سوچیں ہمارے ہاں دو قسم کی کیفیات ہوتی ہے جو ہمیں ڈپریشن میں ڈال دیتی ہیں ایک غم ہے اور ایک خوف ہے ٹھیک ہے تو غم بھی نہیں اور خوف بھی نہیں ہے ہر قسم کی وہ فیلنگ جو آپ کی دماغ کو ڈپریس کرتی ہے آپ کو ڈسپیر کرتی ہے وہ ختم کرتی جائے گی تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انسان ہمیشہ خوش باش ہشاش بشاش اور دل اس کا ہمیشہ اتمنان میں رہے گا تسکین میں رہے گا اسے کسی بھی قسم کا رنج نہیں ہوگا اینی اینی کائنڈ آف تھوٹس لوگ اکثر مجھے سوال بھیجتے اگر جنت میں یہ نہیں ملے گا تو میں رنجیدہ ہو جاؤں گا وہ نہیں ملے گا تو میں رنجیدہ ہو جاؤں گا کیا یہ ملے گا وہ ملے گا وہاں رنج و غم ہے ہی نہیں اور انسان وہاں ناجائز چیزوں کی قائشات کا اظہار بھی نہیں کرے گا اور انسان اعلی اعلی چیزوں کا اظہار کرے گا وہاں پہ کسی کو یہ نہیں ہوگا کہ ایکس باکس تھری سکسٹی کھیل لوں میں ایکس باکس ون کھیل لوں پی ایس فائف کھیل لوں یہ دنیا میں ابھی چونکہ ہم اس ایج فریم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہی چیزیں دنیا لگتی ہے جیسے سے دنیا آگے چلی جائے گی ہماری زندگی بڑھتی چلی جائے گی ہمیں اور چیزوں کو شوق ہو جائے گا کوئی ابھی بگاٹی میں فسا ہوا ہے کہ جنت میں بگاٹی چلانی ہے میں نے پھر جنت میں بگاٹی سے بہت اچھی سواریاں ہیں جب تم وہ سواریاں دیکھو گے تم کھتے ہو میں تو پاگل تھا بگاٹی کی خواہش کر کے بیٹھا ہوا تھا وہ تو ڈھائی ملین کی گاڑی تھی یا تین ملین کی تھی یا روز روئس دس ملین کی روز روئس چلا لیتا بالکل گولڈ پلیٹڈ قسم کی وہ تو بیکار چیزیں ہیں اور وہ بھی دنیا کا یہ تو جنت کا مال ہے سارا کے سارا یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا یہ دیکھتا تو کبھی اس چیزوں کی خواہش ہی نہیں کرتا تو وہ ہی ہوگا کہ انسان ادنا چیزوں کی خواہش ہی نہیں ہوگی جب عالی چیزیں دیکھ لے گا اب مثال کے طور پر دنیا میں کوئی ورساچی کا ہی سوٹ پہنتا ہو اور آپ اسے جا کے تارک روڈ سے کسی دکان سے سوٹ دلوا دیں کراچی میں وہ لوگ جو نہیں جانتے تارک روڈ ایک جگہ ہے یا پھر آپ اسے لے جائیں کلفٹن لے جائیں ڈالمن سینٹر لے جائیں وہاں سے کچھ دلا دیں وہ کہے گا نہیں یار میں تو ورساچی پہنتا ہوں یہ میرے لیول کے مال ہی نہیں ہے پیسے کا ٹینشن نہیں ہے وہی پہنوں گا جو پہنتا ہوں میں تو نہیں پہن سکتا تو اب اس کا ایک ذہن بن گیا اب وہ ذہن پہ چیزیں پہنتا ہے اب وہ جنتی کا ایک ذہن بن گیا ہے وہ ادنا چیزوں کیوں پہنے گا وہ کہے گا یار میں اعلی چیزیں کیوں نہ پہنوں جب ایک اعلی چیزیں مجھے مجسر ہیں تو ان کو استعمال کیوں نہ کروں تو اس لیے کہا کہ خوف بھی نہیں ہے ٹینشن ہی کوئی نہیں لینی بھائی تم نے ٹینشن فری ٹھیک ہے تو اب اسی طرح دنیا میں بعض خوف و غم صالحین کو بھی ہوتے ہیں جیسے دیکھیں اللہ کی ناراضگی کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے عذاب تو اللہ تعالی وہاں پر یہ بھی اعلان فرما دے گا کہ میں تم سے اب راضی ہوں کبھی ناراض نہ ہوں گا تو تم اس کی بھی ٹینشن نہ لو تو ابھی تفسیر سے معلوم ہوا کہ ان آیات کی بہت سی تفسیریں ہیں ہم ان میں سے ایک تفسیر میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ رکھی ہے اور بھی بہت سارے مفسرین نے اور بہت ساری تفسیریں کی ہیں وہ میں پہلے بھی کچھ تفسیریں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ جن اعراف والوں کا ذکر تم سن چکے ان کا مقام چونکہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہے اس لئے جنتی اور جنتیوں یعنی یوں ہی دوزخی اور دوزخیوں سب نظر آتے رہیں گے ان کو جنتی بھی نظر آئیں گے دوزخی بھی نظر آئیں گے وہ دوزخی سرداروں کو کافروں کو آواز دیں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے کہ فلا سردار ہے فلا سردار ہے تو انہیں وہ وہ کھری کھری سنائیں گے کہ انہیں سوائے سننے کے اور کوئی کام نہیں ہوگا اس لئے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا دوزخ میں ان کو جھونک دیں گے وَقُودُهَنَّاسُ الْحِجَارَ اور دوزخ کے ایندھن ہوں گے یہ انسان اور پتھر جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے تو اب یہ وہی بلال ہے جسے ہم لٹا کے مدینے میں گھسیٹا کرتے تھے اور سینے پہ بڑے بڑے پتھر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ دیں کیا یہ وہی بلال ہے یہ وہی سلمان ہے جنہیں غلام بنا کے رکھا تھا ہم نے اور حضور سے ملنے نہیں دیتے تھے کیا یہ وہی عمار ہے جن کی سارے کے سارے خاندان کو ہم نے ختم کر ڈالا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بڑی قربانیاں ہیں یار صحابہ اکرام کی بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں انہوں نے قربانیاں دیں تو آج ہم اور آپ تک دین کی نعمت پہنچی ہے تو ان آیات سے دیکھو نا میرا بھائی جنت کے مزے بھی آ گئے ساہر ہو گئے جنت میں جانے والوں کی کیفیت بھی بتا چل گئی اور ان آیات کریمہ سے چند بڑے فائدے بھی حاصل ہوئے ایک تو یہ کہ عراف والے لوگ جنت والوں اور دوزخ والوں سب کو الگ الگ پہچانتے ہوں گے کہ یہ فلا مومن ہے یہ فلا کافر ہے اور یہ فائدہ یار فون فرمانے سے حاصل ہوا کہ یعلمون نہیں فرمایا اللہ نے یعنی علم میں کلیات کے جاننے کو بھی کہتے ہیں مگر معرفت جو ہے وہ جزی کے تفصیل علم کو ہی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتَجَلَّ لِكُلَّ شَيُّ وَعْرَفَتْ یعنی بلکہ اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ عراف والوں کو دوزخیوں جنتیوں کے عمال احوال سارے اقوال کی بھی خبر ہوگی اس لیے تو وہ یہ سب کہہ رہے ہوں گے یاد ہے تمہیں تم دنیا میں یہ کرتے تھے یاد ہے تمہیں تم دنیا میں یہ کرتے تھے اور اے دوزخی سرداروں تم ان مساکین کے متعلق یہ یہ باتیں کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت سا علم اطا فرمائے کر اور قیامت کی وحشت میں لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکیں گے مگر حالات نورمل ہونے پر پرانی جان پہچان جو پھر قائم ہو جائے گی حتیٰ کہ جنتی لوگ جب دوزخ سے گناہگاروں کو نکالنے جائیں گے تو آپ سمجھیں ان کی شفاعت کریں گے ان گناہگاروں کو جن کے لیے جو ایمان والے مسلمان ہوں گے لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں بھیج دیا جائیں گے تو جنتی لوگ جب دوزخ سے گناہگاروں کو نکالنے جائیں گے تو ان کے دل ایمان کی مقدار و قیفیت کو بھی ان کے جان لیں گے کہ یہ کس لیول ایمان پہ تھے حدیث شریف میں تمام تفسیرات آتی ہیں آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے اسی طرح ایک اور فائدہ ہمارے پاس یہ بھی سامنے آتا ہے ان آیات سے کہ بعض کافر انسان کافر انسان جنات بلکہ شیطان سے بھی بتر ہوں گے کیونکہ عراف والے شیطان یا کافر جنات سے یہ کلام نہیں کریں گے بلکہ کافر انسانوں سے کریں گے اور یہ فائدہ ہمیں پتا چلتا ہے لبز ان کے بزرگ اسی طرح ان کا مال وغیرہ سب کچھ کام آئے گا ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کا عذاب یہ حلقہ کر دے گا یہ ختم فرما دے گا متقیوں کے درجات بڑھا دے گا کیونکہ وہاں ان چیزوں کا کام نہ آنا کفار پر عذاب ہے اچھا یہ فائدہ ماغنہ عنکم سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دنیا میں جب مومن جماعت کی صورت میں رہتے ہیں اللہ کی رحمت میں رہتے ہیں اور اچھے نیک لوگوں کے ساتھ جڑے ایسا نہیں کرتے ایمان والے نہیں ہوتے تو ان کے جتھا جماعت ساری چیزیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اب مثال کے طور پہ میں اگر کسی سے یہ کہوں کہ یہ نہیں کرو تو اس کا مطلب اس کا اولٹ کرو تو ماغنہ عنکم انہیں تو یہ چیزیں فائدہ دے گئیں جنت میں ان کے مراتب کو بڑھانے کے لیے کیونکہ ایمان والے تھے لیکن تمہیں یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی کیونکہ تم کافر ہو سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو ایک اور فائدہ قیامت میں مومن کا تکبر بھی انشاءاللہ فائدہ دے گا کیونکہ اس نے تکبر کس معنی میں کہ جب وہ قتال کرتا تھا تو کافروں سے تو ایک روپ کے ساتھ جاتا تھا کہ میں اللہ کا ماننے والا تمہارے آگے نہیں جھکوں گا میں تو وہ میدان جنگ میں اس حال میں اغترتا تھا کہ اس کے اندر اللہ کے عبد ہونے کی کیفیت ہوتی تھی اور وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا تو یہ اس کی کیفیت اسے تو فائدہ دے گی لیکن جو اپنے کفر پر تکبر کرتے تھے وہ جہنم کا اندھن بنیں گے اسی طرح ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں مومن کی فقیری یا کافر کی امیری سے یوں ہی مومن کی تکلیف کافر کے عیش سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اصل عیش آخرت کا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک فائدہ ہمارے سامنے آ گیا اچھا ایک اور فائدہ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حقیقی دائمی بے خوفی بے غمی جنت میں داخلے پر ہی ہوگی اس سے پہلے جب تک دنیا میں قیاب ہے ان چیزیں آپ کو حصول نہیں مل سکتا تو دنیا میں ان چیزوں کا حصول کی خواہش کرنا وقت کا زیادہ ہے اچھا تو اس کے اندر یہ معاملہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو گیا اچھا اب دیکھ لیتے ہیں کہ دوزخیوں کو رجال کیوں فرمایا گیا یہ لفظ تو عظمت و احترام کا ہے بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں تو اس کا جواب بھی علماء نے دیا ہے کہ بھئی دیکھو یہ تو بتانے کے لیے کہ عراف والے دوزخی عورتوں سے کلام نہیں کریں گے مردوں سے کلام کریں گے اجنبی عورتوں سے عراف والے احتراز کریں گے یا یہ بتانے کے لیے کہ جن دوزخیوں سے گفتگ ہوگی وہ دنیا میں اپنی قوم کے سردار تھے ان کی رجالیت دنیا کے لحاظ سے ہے دوسرا اعتراض یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے بھی سیما ہوں کیوں فرمایا کہ وہ دوزخیوں کو نشانیوں سے پہچانیں گے وہ لوگ تو دوزخی ہی ہے انہیں نشانیوں سے پہچاننے کا کیا معنی ہے کہ بھی دوزخ میں ہی پڑے ہیں نا تو خاص نشانی کا کیا مطلب ہے تو اس کا پھر علماء نے جواب دیا ہے کہ یہ حضرات علامات سے جانیں گے کہ یہ فلاں سردار ہے اور یہ فلاں ان کا دوزخی ہونا نہیں پہچانے کا بلکہ ان کے فلاں فلاں علامت سے ان کا ہے جاننا کہ یہ دنیا میں کیا کرتے پھرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو خاص سرڑھائیں اچھا ایک اور اعتراض بات کوئی اٹھا سکتا ہے کہ بجے کہ آراف کے لوگ اہل جنت سے یہ کیوں کہیں گے کہ ادخل الجنت وہ تو جنت میں پہلے ہی داخل ہو چکے ہیں اگر تو اس آیہ مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ آراف والے جنتیوں سے یہ کہیں گے اگر تو اللہ سبحانہ وتعالی یا اپنے ملائکہ کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی آراف والوں سے یہ کہے گا تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن آراف والے جنتیوں سے کیوں کہیں گے کہ ادخل الجنت تو اس کا جواب پھر علماء نے یہ د باب ہے کہ آراف والوں کا جنتیوں سے یہ کلام دخول کے معنی میں نہیں ہے کہ داخل ہو جاؤ بلکہ اس معنی میں خلود کے معنی میں کہ اب تمہارا یہاں ہمیشہ رہنا ہوگا یہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے اللہ کے فضل و کرم سے تو اس لیے اس کا معنی پھر علماء نے یہ بیان کیا ہے اور اگر یہ الفاظ آراف والوں کے لیے ہیں تو آراف والوں سے پھر اللہ عزوجل یا اس کے ملائکہ اللہ کے حکم سے ان سے کہیں گے کہ اب تم داخل ہو جاؤ جنت میں اچھا ایک اور اعتراض اس زمن میں بعض لوگ یہ بھی اٹھا سکتے ہیں یہ یا تو بعض علماء نے اس میں فرضی اعتراضات شامل کی ہیں یا واقعتا ان کے پاس اس قسم کے سوالات آئے تو پھر انہوں نے اس کی جواب جمع کی ہے کہ یہاں خوف اور حزن دونوں کی نفی کی گئی ہے مگر جو طرز بیان ہے وہ لا خوف اور لا ہم یحزنون دونوں کو یقصان کیوں نہیں بیان کیا گیا بھئی لا خوف اور لا حزن یہ دونوں کو الگ الگ کیوں اس طرح بیان کیا گیا تو اکثر دیکھیں نا خوف اور ڈر میں دوام ہوتا ہے ہمیشہ کی ہوتی ہے اور رنج و غم میں کم ہی آتی رہتی ہے تو ممکن ہے کہ ایک خوف جو ہے قیامت کا خوف وہ اول سے آخر تک رہتا ہے اسی طرح خوف خدا خوف خرابی یہ خاتمہ کہ بھی ہمارا خاتمہ پتہ نہیں خیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ خوف ایک ایسا ہے جو شدت سے رہتا ہے اور شاید بڑھتا بھی رہتا ہے مگر غم جو ہے وہ ہر دن ہر ساتھ نرالہ ہوتا ہے تو اس دوام کو اور اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف عبارتوں کا یہاں پر یوں استعمال کیا گیا ہے اچھا اب اس کے اندر بعض صوفیاء کرام جو ہے بعض نکتے اٹھاتے ہیں وہ بھی آپ سے ذکر کر دیتا ہوں کہ دنیا میں دیکھیں نیک بختی کی علامات چند ہیں جیسے نیک لوگوں سے محبت ہے نیک لوگوں کی صحبت ہے تلاوت قرآن پاک ہے شب بیداری ہے رات کا جاگنا عبادت کرنا علماء دین سے قرب اس کے مقابل میں بدبختی کی بھی کچھ علامات ہیں کہ برے لوگوں کی محبت برے لوگوں سے محبت اخلاق لوگوں سے خلط ملت بدوں سے خلط ملت قرآن سے غفلت کھیل کود میں وقت گزارنا غفلت میں رات گزارنا علماء دین سے متنفر ہونا نفرت رکھنا اولیاء اکرام جو ہے ان کی عزت نہیں کرنا ان کی گستاخیاں کرنا بیعدبیاں کرنا بدبخت لوگ جو ہے وہ اس قسم کی بیوقوفیاں کرتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا عقل میں یہی لوگ اپنے آپ کو عاقل سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن عاقل نہیں ہوتے یہ بے عقل ہوتے ہیں اور انہوں نے ظاہرا تو عقل پائی ہوتی ہے پر اس عقل کے اندر کوئی عقل نہیں ہوتی تو قیامت میں یہ وہی لوگ ہیں جو کہیں گے کہ کاش ہم عقل رکھتے تو آج جہنم میں نہیں ہوتے اور صحیح معنوں میں عقل رکھنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے جنت کمالی اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنی صحبتوں اپنی سنگتوں پر بڑا خاص دیہان رکھا اپنی آداد و اتوار پر بڑا خاص دیہان رکھا اپنے نفس پر گرفت رکھی اپنے آپ کو صلحہ صالحین کی اور صحیح معنوں میں جو علماء دین ہیں ان کی صحبتوں میں اپنے آپ کو رکھا اور اس قسم کی چیزوں میں نہیں پڑھے جس کی وجہ سے ان کی آخرت برباد ہو تو جس چیز کی بنیاد محبت ہے اس کی ہر چیز میں محبوبیت ہے دیکھو نا مکہ معظمہ کی آبادی کی بنیاد کیا ہے وہاں پر لوگ کیوں آکے بسنا شروع ہوئے تھے پہلے پہلے حضرت اسمائیل علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسمائیل علیہ السلام موجود تھے زمزم کی وجہ سے پانی کی وجہ سے قبیلہ جرہم اس پانی کی وجہ سے یہاں آ کر آباد ہو گیا اچھا وہ یہود علماء جو سات سو سے ہزار سال قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آوری تشریف آوری سے پہلے یہاں آکے آباد تھے وہ عشق رسول میں آباد تھے لیکن افسوس در افسوس وہ اپنے بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لائے اچھا حضرت سلمان فارزی اوہ ایران سے نکلے اور کہاں کہاں سے گزرتے ہوئے مدینہ کیوں آئے عشق محمد مصطفیٰ میں آئے اللہ اکبر اللہ اکبر تو جہاں عشق ہوتا ہے وہاں پھر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے تو مکہ موظمہ کی اپنی عظمت ہے مدینہ منورہ کی اپنی عظمت ہے لیکن اس عظمت کے ساتھ ساتھ اس سے محبت ایک الگ چیز ہے تو بہرحال آج یہاں پر اس درس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آراف سے متعلق چند باتیں اور میں پھر آپ سے کبھی اور ذکر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ